آپ میں سے اکثر حضرات ماشاءاللہ اعتقاف کی حالت میں یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انام ہے کہ اس مبارک سنت کی ادائیگی کی اللہ تعالی نے توفیق ادا فرمائی ماشاءاللہ جس ذوق و شوق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اعتقاف کی سنت ادا کی جا رہی ہے ہمارے آنے اور تقریباً ہر مسجد میں یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انام ہے اور اپنے حالت پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ حضرات جس فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں میں باز بجو کی بنا پر اس سے محروم ہوں لیکن الحمدللہ اس بات سے کچھ دھارس بنتی ہے کہ اعتقاف کرنے والے بیشتر حضرات بلکہ سارے ہی تقریب حضرات ماشاءاللہ اپنی محبت سے انہوں نے نوازا ہوا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اپنی دعاوں میں مجھناکارہ کو بھی شامل کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا آپ سب کو آتا فرمائے مجھ سے ہر سال یہ فرمائش ہوتی ہے کہ متقفین کی خواہش ہے کہ کچھ باتیں آپ حضرات سے ظہر کے بعد کیا کروں پچھلے دنوں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں اس خواہش کی تکمیل نہیں کر سکا اور سوچتا بھی ہوں کہ کیا کہا جائے ہر مرتبہ کیا بات ایسی کی جائے کہ جو ضرورت کی بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو اب چند دن باقی ہیں چھے دن تقریبا تو ایک چیز کا خیال آتا ہے وہ اس کا میں خود بھی محتاج ہوں اور ہر مسلمان کی وہ ضرورت بھی ہے اس پر کچھ تھوڑی سی گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل میں ڈالیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں جتنا مجمع ہے وہ پہلے ہی سے نماز روزے میں مشغول ہے بہت سے حضرات اعتقاف میں بھی ہیں الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے جو روزہ نہ رکھتا ہو کوئی ایسا نہیں ہے جو نمازیں نہ پڑتا ہو کوئی ایسا نہیں ہے جو ترابی نہ پڑتا ہو کوئی ایسا نہیں ہے جو کچھ نہ کچھ تلاوت کی اس کو توفیق نہ ہو جاتی ہو بلکہ بہت سے اذکار کی بھی توفیق ہو رہی ہوگی انشاءاللہ تو یہ جتنے بھی کام ہیں الحمدللہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے لیکن ایک چیز ہے جو میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اور پھر اپنے واسطے سے آپ کو مخاطب کر کے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ یہ عبادتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ادا فرمارے ہیں یہ ان کا انعام ہے ان کا کرم ہے اور امید ہے کہ جب توفیق ادا فرمائی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گا اگر قبول نہ کرنا ہوتا تو توفیق ہی عطا نہ فرماتے ہیں جو سجدے کی توفیق دے دی اپنی بارگاہ میں اپنے پاس بلالیا تو کوئی کریم اپنے پاس بلا کر دھدکار تا نہیں ہے کوئی بھی کریم یہ نہیں کرتا کہ پہلے بلالے اپنے پاس اپنا قرب بھی عطا فرما دے اور پھر دھدکار کے بگا دے اس لئے اللہ جل جلالہ کی شان کرم سے ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ جو توفیق ہوا عطا فرمارے ہیں انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گا لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو بساوقات ہم نوافل کی گسرت اور نوافل کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے فراموش کر جاتے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فراموش کی ہوئی بات کو یاد دلایا جائے اور یاد رکھا جائے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو نوافل کی توفیق ہو رہی ہے یہ نعمت ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے رہے آدمی نفلی عبادتیں تو کرتا رہے اور گناہوں سے بچے نہیں تو یہ کوئی نہ دانشوندی کی بات ہے نہ دین کی بات ہے نہ ایمان کا تقضی ہے نفلی عبادتوں سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے یہ جہاں جہاں قرآن کریم نے فرمایا یا ایوہ لذین آمن اتقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کے کیا معنی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جن چیزوں کو ناجائز حرام قرار دیا ہے ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے لہٰذا جتنی اہمیت اور شوق اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی رمضان آ گیا ہے ہم اس میں ترابی احتمام کے ساتھ پڑھیں اس میں ترابت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کریں ذکر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کریں اور اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ استوار کریں رات کو نفلیں پڑھیں جتنا شوق اور جتنا ذوق اور جتنا جذبہ ان نفلی عبادتوں کے لئے دل میں پیدا ہوتا ہے اتنا کیا اتنا ہی جذبہ اس بات کا بھی پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں اگر ایک طرف تو ہم نفلی عبادتیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی کمرے کو تھنڈا کرنا چاہتے ہیں یا گرم کرنا چاہتے ہیں ائر کنڈیشنر کے ذریعے اور آپ نے ائر کنڈیشنر تو فل رفتار سے کھول دیا لیکن ساتھ ساتھ دروازے اور کھڑکیاں بند نہیں کی دروازے اور کھڑکیاں اگر بند نہیں کی تو ائر کنڈیشنر سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب کھڑکیاں بھی بند ہو دروازے بھی بند ہو یہ گناہ کی کھڑکیاں گناہ کے دروازے ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے اور یہ رمضان کا مہینہ یہ آخری عشرہ اور یہ احتکاف اور یہ مسجد کی حاضری یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا اہد کریں یہاں سے جب جائیں تو گناہ کے دروازے اور گناہ کی کھڑکیاں بند کر کے جائیں تو یہ سبق سب سے اہم سبق ہے جو ہمیں رمضان میں لینا چاہیے قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ کہ روزیں ہم نے تمہارے اوپر اس لئے فرد کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اب یہ مقصد بتا دیا اللہ تعالیٰ نے روزوں کا کہ تقوی پیدا ہونا چاہیے اور تقوی نام کس کا ہے گناہوں سے بچنے کا لہٰذا اس موقع پر رمضان میں رمضان کے اس آخری عشرے میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس میں زیادہ فکر ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ اپنی زندگی میں گناہ سے بچا لیں یہ بات میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تو جذبہ بھی خوب آ گیا رمضان میں عبادتیں بھی خوب کر لیں نمازیں بھی پڑھ لیں لمبی لمبی ترابی میں بھی کھڑے رہے قرآن کریم بھی پڑھی کی تلاوت بھی کی غرض کچھ عبادات کی طرف طبیعت مراغب ہو جاتی ہے اور عبادات کی طرف مائل ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرنے کے راستے قریب کرنے دیتے ہیں یہ ان کا کرم لیکن جب ہم رمضان گزر جاتا ہے اور ہم پھر جیتی جاگتی زندگی میں پہنچتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ دھامن جھاڑ کے آگئے جو کچھ عبادتیں کی تھی جو کچھ ریاضتیں کی تھی جو کچھ رجوع اللہ کی توفیق ہوئی تھی وہ عید کی خوشیوں میں اور عید کی تقریبات میں اور عید کی ملن پارٹیوں میں اس کو ہم نے جھاڑ دیا اب نا اس بات کی فکر ہے کہ بھئی نماز باجماعت ادا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی رمضان میں ہو رہی تھی لیکن بعد میں جانے کے بعد یہ فکر کہ نماز میری جماعت سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اس بات کی فکر کہ بھئی جیسے مہا تلاوت کرتا تھا تو اتنا نہ صحیح تھوڑا بہت روزانہ تلاوت کروں اس بات کی فکر کہ جس طرح میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کروں رمضان میں تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا جس طرح مجھے رمضان کے اندر کہا گیا تھا کہ اگر کوئی لڑائی کرے تو تم کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے تو لڑائی مت کرنا تو کیا اب بھی میری طبیعت میں وہ جذبہ باقی ہے یہ ہے اصل سوال اور اصل فکر جو اسی عشر رمضان کے اندر اس کا حل نکلنا چاہیے اسی عشر رمضان میں نکلنا چاہیے کہ بعد میں ہم کیسے انسان اور کیسے مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے تو گناہ تو آج کل جتن گناہوں کا آگ لگی ہوئی ہے معاشرے کے اندر لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو پہلے اور آپ حضرات کو بعد میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی فکر آج ہی پیدا کر لیں آج پیدا کریں فکر اور یہ راتیں جو ہیں ان میں جب اللہ تمہارا تعالی سے رجوع کریں تو اس ہی سے مانگیں کہ یا اللہ میں اس کی فکر تو پیدا کر رہا ہوں لیکن اس گناہ سے بچانا یہ آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا تو اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے جہاں اور حاجتیں مانگ رہے ہیں بھی ضروریات مانگ رہے ہیں مانگیں یا مانگنے ہی کے دن ہیں مانگنے ہی کی راتیں ہیں کھولا ہوا ہے دربار دینے والے نے تو دنیا کی بھی چیزیں مانگو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اچھی بات ہے اس پر بھی تمہیں سواب ملنے والا ہے لیکن ساتھ یہ تو مانگتے ہیں یا اللہ میری گناہ معاف کر دے یہ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مقفرت فرما دے یہ دعا تو مانگتے ہیں لیکن یہ بھی دعا مانگی کبھی کہ یا اللہ بچا لے مجھے گناہ وں سے گناہ سے بچا لے مجھے مغفرت اور بخشش تو اس وقت ہوگی جبکہ گناہ کا ارتکاب ہو یہ تو کہتا چلے جائے اللہ مجھے معاف کر دے کیا مطلب ہے کہ میں تو کرتا رہوں گا اور آپ معاف کر دے اگر ہو تو یہ کیسی دعا ہوئی یہ کیسا مغفرت ہوئی کیسے استقبار ہوا تو اس لئے وہ ایک فائسی کا شعر ہے کہ جس کا پہلے مسئلے کا مصموم یہ ہے کہ دل میں تو گناہ کی عرضویں گناہ کی خواہش بھری ہوئی ہے لیکن مانگ رہے ہیں استقبار تو فرماتے ہیں معصیرت را خندمی آیت بر استقبار ما معصیت کو یعنی گناہ کو ہمارے استقبار پر ہسی آتی ہے یہ کیسا استقبار کر رہا ہے کہ دل پورا ذوق گناہ دل تو گناہ کے ذوق سے بھرا ہوا ہے اور زبان پر استقبار ہے تو معصیرت را خندمی آیت بر استقبار ما ہمارے استقبار پر گناہ کو بھی ہسی آتی ہے لہذا گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں اور یہ ایام مغفرت مانگنے کے لئے بہترین ہیں اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہوا ہے مغفرت کا وہاں ساتھ ہی یہ بھی مانگو کہ یا اللہ آئندہ مجھے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق اطا فرما دے میرے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے اور گناہوں سے بچنے کی حمد مجھے عطا فرما دے یہ بھی مانگو تو اب ضرورت اس بات کی ہے الحمدللہ جو برکتیں رحمتیں آپ ادرات لوٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پردو کرم سے وہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن ساتھ ہی اس کی فکر پہلے اور دعا بعد میں پہلے فکر کہ کہیں ہم سے گناہ سرزد نہ ہو اور پھر دعا بھی کہ اللہ آپ اپنے رمض سے مجھے بچا لیا اب دو گناہ خاص طور پر ایسے ہیں میں جو ان کے طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا لے کیونکہ وہ اس وقت کا سب سے بڑے فتنے ہیں یہ ان سے ہمیں بچا کون سے گناہ ایک آنکھ کا گناہ اور ایک زبان کا گناہ چونکہ وقت کم ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس پورے چند دنوں میں تمام گناہوں کی تفصیل اور اس سے بچنے کے طریقے عرض کر دیے جائیں لیکن پہلے میں دو چیزوں کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک آنکھ کی حفاظت اور ایک زبان کی حفاظت اگر ان دو پر قابو پا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو چیزوں کی حفاظت فرما دی اس کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دی اور فکر پیدا کر کے ہمیں ان کو گناہوں سے بچانے کا جذبات عطا فرما دیا تو سمجھو کہ یہ رمضان کا سب سے بڑا انعام ہمیں مل گیا لہذا ان کی فکر چاہیے اب پہلے گناہ کائے کا نگاہ کا یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اَنَّذَرُ اَنَّذَرُ سب چاروں طرف سے حملہ ور ہوں گا کس طرح حملہ ور ہوگا تو اس کی اس کے حملے کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تیر مارے گا وہ ماری طرف وہ تیر کیا ہوں گے اَنَّذَرُ آنکھ کا غلط استعمال یہ تیر ہوگا شیطان کا جس سے وہ تم پر حملہ کرے گا اَنَّذَرُ کس پر جس سے کس پر حملہ آور ہوتا ہے نمازیوں پر روزے داروں پر ترابی پڑھنے بالوں پر تحجد گزاروں پر روزے رکھنے بالوں پر صدقے دینے بالوں پر سب پر حملہ آور ہے اس آنکھ کے ذریعے ایک تو محول ایسا پیدا کر دیا ہے اس نے چاروں طرف کہ نگاہوں کو بچانا آسان نہیں ہے ایسا محول پیدا کر دیا بے پردگی کا سیلاب ہے دن بہ دن کپڑے اتر رہے ہیں اور یہ جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے عورتوں کے اندر جتنی بے حجاب ہوں گی جتنی بے پردہ ہوں گی اتنے ہی موڈرن سمجھے جائیں گے اتنا ہی ان کو فیشنیبل سمجھے جائے گا اور آپ چاہے جتنی بھی بے پردگی اور بے حجابی اور اوریانی اور فہاشی اس کی ہزار اس کے اوپر لانتیں بیجتے رہے ہیں ہزار ان کے مضمتیں کرتے رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب نظروں کے سامنے آرہا ہے پھر نظر بھی جکا رہے ہو یا نہیں جکا رہے تقریریں کر لینا آسان ہے مجلسوں میں بیٹھ کر تفسریں کر لینا آسان ہے کہ بہ بے حجابی پھیل گئی ہے اوریانی پھیل گئی ہے پہاشی پھیل گئی ہے دیکھو ان حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے انہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا تھا اور انہوں نے اس کے اندر اوریانی پھیلا دی پہاشی پھیلا دی بے پردگی پھیلا دی عورتوں کے جلوس نکل رہے ہیں عورتیں آزادی نام پر جلوس نکال رہی ہیں میرا جسم میری مرضی کہہ رہی ہے اور یہ سب کچھ لعنت و علامت سب مجلسوں گندر کرتے رہو لیکن ایک عورت آکھ کے سامنے کھڑی ہو جائے تو آنکھ جھکائی تم نے کہ نہیں جھکائی پھر تم نے اپنے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا اگر نہیں بچایا تو زبان سے کہہ رہا ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے زبان سے کہہ رہا ہو کہ یہ برائی ہو رہی ہے دل میں برائی نہیں ہے اگر دل میں برائی ہوتی تو تمہاری آنکھ پڑھ نہیں سکتی تھی کسی غیر محرم کے اوپر تو زبان سے کچھ کہتے ہو اور عمل کچھ اور اگر یہ اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے قرآن کہتے ہیں سارے مومنوں سے کہہ دو کہ اپنے آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنے سرم گاؤں کے باوزت کریں باوزت نیچی نیچی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے چہرے پر نقاب نہیں تھا چہرے پر نقاب نہیں تھا آپ نے مسئلے کا جواب دیا تو پہلے ہاتھ ایسے کر لیا اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھ اس طرح کر لیا تاکہ اس کی صورت نظر نہ آئے ممنین سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچی کریں بس ساری علامت علامت انہی کو کرو گے جو یعنی پیش پیلا رہے ہیں تم خود کیا کر رہے ہو جب کوئی اوریانی کی چیز سامنے آتی ہے پاکشی کی چیز سامنے آتی ہے تمہارے نظریں جھکتی ہیں کہ نہیں جھکتی اس کا جائزہ لو تو آج یہاں رمضان میں دعا کرو یا اللہ ہماری نگاہوں کے حفاظت فرماؤ یس عبلیس کے ان تیروں سے ہماری حفاظت فرماؤ نگاہ ہماری نگاہ کو عفت عطا فرماؤ عصمت عطا فرماؤ حفاظت عطا فرماؤ یہ مانگو آج ہر ایک کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے اور اس میں سب خباستیں بھری ہوئی ہیں اچھے خاصے پڑھے لکھے اہل علم اہل صلاح و تقوی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے بالے بزرگوں سے استفادہ کرنے بالے نمازوں کے اندر حاضر باش جب خلبت میں وہ سامنے آتا ہے اس وقت میں بھی نگاہ کو بچاتے ہو کہ نہیں بچاتے ہے اس کا جائزہ تو لے کر دیکھو اور اگر جائزہ لے کر دیکھو گے تو اگر اس وقت بھی اس گناہ سے نفرت پیدا نہ ہوئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ سیکھا نہیں نفری عبادت میں میں ایسی نعمت آپ نے آنکھ کی عطا فرما دی ہے اللہ یہ آپ کی دی ہوئی سرکاری مشین ہے اس کو آپ کی معصیت میں استعمال کرنے سے بچا لی جائے یہ دعا کرتے رہے فکر کہ باقی یہ مہت ساتھ غلطی ہو رہی ہے فکر اس بات کی کہ ہمیں کیوں دل میں درد پیدا نہیں ہو رہا نگاہوں کے غلط استعمال سے تو اس بھی سے دعا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم بچا لی جائے ہم بچ نہیں سکتے جب تک آپ کی توفیق شامح حال نہ ہو یا اللہ ہمارے دلوں میں رغبتیں بھی آپ سے آپ ہی پیدا فرماتے ہیں اور رغبتوں کے خلاف کرنے کا جذبہ بھی آپ ہی پیدا فرماتے ہیں نفرت بھی پیدا فرماتے یا اللہ نگاہوں کے غلط استعمال سے دلوں میں نفرت پیدا فرماتی ہے کہ ہمیں جرت نہ ہو بس آج کا سبق یہ ہے اللہ تب